بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز کا مسنون طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ جانیں گے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عورت اور مرد کے نماز میں بنیادی فرق لباس کا یعنی مرد نماز کے دوران اپنی شلوار یا پینٹ وغیرہ کو ٹکنوں سے اوپر رکھے اور عورتیں اپنا سارا جسم سوائے چہرے اور ہاتھ کے مکمل ڈھانپ رکھیں پہلا مرحلہ تمام آمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنا لازمی ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے لہٰذا آپ مقررہ وقت پر جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں صدق دل کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیت کر لیں پھر دونوں ہاتھوں کو کان کی لوہ تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں سامنے کی طرف اور انگوٹھا اوپر کی طرف اور سب سے چھوٹی انگلی نیچے کی طرف ہو اس طرح اپنے دونوں ہاتھ اپنی ناف سے نیچے بان لیں اور عورتیں اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھیں اب اللہ کی حمد و سنا کے لیے درزل دعا پڑھیں سنا سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سور فاتحہ کی تلاوہ شروع کریں اور اسے ہر رکعت کی شروع میں لازمی پڑھنا ہوگا یاد رکھیں کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا سنت یا نوافل وغیرہ تمام ہی سورتوں میں سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم وَلَوْا آلِينَ آمین سور فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں یا کم از کم تین آیت لازمی پڑھیں مثال کے طور پر سور اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً آحَدْ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں رکو میں آپ کی کمر اور گردن ایک سید میں ہونی چاہیے اور آپ کی نظریں آپ کے پیروں کے انگوٹھوں پر ہوں اور رکو کی تذبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر رکو سے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہیں سمع اللہ لمن حمیدہ پھر ساتھ ہی یہ الفاظ کہیں اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے آپ اپنے دونوں پاؤں کو پھر دونوں گھٹنوں کو اور پھر پیشانی اور ناک زمین پر رکھیں سجدے میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ روح رکھیں تصویر میں آپ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ مردوں کو کس پوزیشن میں اور عورتوں کو کس پوزیشن میں سجدہ کرنا ہے اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کر کے دوزانوں ہو کر پیٹ جائیں اب اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں اور دوسرے سجدے میں بھی یہی دعا پڑھی جائے گی سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکت بھی سیم اسی طرح ادا ہوگی اور آخری رکت کے دو سجدوں کے بعد دوزانوں ہو کر تشہد کے لئے بیٹ جائیں اور اتحیات کی دعائیں پڑھیں اتحیات للہ والسقلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ کے اوپر ہم شہادت کی انگلی اٹھائیں گے اور اللہ کے اوپر شہادت کی انگلی دوبارہ اپنی جگہ پر لے کر آ جائیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اب دروش شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید تروش شریف کے بعد کی دعا رب جعلی مقیم اسقالات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب اس کے بعد اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے یہ کہیں السلام علیکم و رحمت اللہ نوٹ اگر آپ چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اتحیات کی دعا پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ دو رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں تو اتحیات کے بعد دروش شریف اور باقی دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب اچھی طریقے سے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے نماز پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو شاید وہ اس ویڈیو کی مدد سے دور ہو سکے شکریہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ